ہاں ابھی ہم ڈسکس کریں گے آپ کی بکہ اور ہماری بکہ ڈپریشن آف پریزنگ پوائنٹ آف اے سولونٹ بائی ایسلیوٹ ڈپریشن آف پریزنگ پوائنٹ یہاں سے ہم ڈسکس کریں گے اس تھیوری تو آپ کو بک سے مل جائے گی میرا کام یہ ہوگا کہ میں اس تھیوری کو سمجھنے میں آپ کی مدد کروں اور اس گراف کو سمجھاؤں تو آئیے چلتے ہیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ گراف کو درہ کیا جائے آئیے بھئی گراف کو درہ کرتے ہیں مجبور یہ گراف کو درہ کرنا پڑے گا تاکہ گراف کو سمجھ سکیں گراف کو درہ کرنے کے لیے ایک وائی ایکسس اور ایک ہمیں ایکس ایکسس وائی ایکسس ہم نے درہ کر دیا اور ایکس ایکسس درہ کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا ایکس ایکسس اور یہ ہو جائے گا آپ کا وائی ایکسس ٹھیک اب اس پہ کچھ باتیں میں نے ایسے لکھی ہیں وہ باتیں پہلے سمجھ لیں تاکہ آسان ہو جائے فریزنگ پوائنٹ کو ڈیفائن کسے کرتے ہیں فریزنگ پوائنٹ ہوتا کیا ہے فریزنگ پوائنٹ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے ایک تیمپریچر ہے کونسا تیمپریچر وہ تیمپریچر جس تیمپریچر پر سالیڈ اور لیکوڈ فیز کو اگزسٹ کرے دیکھو بھی سالیڈ فیز پانی کو ذہن میں لاؤ پانی پانی اگر لیکوڈ ہو بہے جا رہا ہو تو وہ لیکوڈ فیز ہے اگر برف بن چکا ہو تو وہ سالیڈ فیز ہے تو وہ تیمپریچر جس تیمپریچر پر دونوں فیز اگزسٹ کرے سالیڈ فیز اور لیکوڈ فیز دونوں اگزسٹ کریں اس تیمپریچر کو کہتے ہیں ہم فریزنگ پوائنٹ دیکھیں بارٹر کا فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے بارٹر کا فریزنگ پوائنٹ 0 ڈگری ہوتا ہے تو برف کا وہ کولا جس میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ برف پڑی ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا آپ کو پانی بھی ملے گا یعنی وہ تیمپریچر جس تیمپریچر پر سالیڈ فیس بھی ہو اور لیکوڈ فیس بھی ہو اس تیمپریچر کو کہتے ہیں فریزنگ پوائنٹ دوسرے ڈیفنیشن فریزنگ پوائنٹ کی بھی بک کے اکورڈنگ ہے the temperature at which سالیڈ and لیکوڈ فیس have same vapor pressure وہ تیمپریچر جس تیمپریچر پر کسی بھی سبسٹانس کی سالیڈ فیس اور لیکوڈ فیس دونوں کا vapor pressure same ہو جائے اس تیمپریچر کو کہتے ہیں ہم فریزنگ پوائنٹ اس گراف سے سمجھتے ہیں کہ فریزنگ پوائنٹ کون سا تیمپریچر ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک پیور سالیونٹ اور ایک ایک پیور سالیونٹ اور ایک کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے solution سیمپل تو ہم ایک curve draw کرتے ہیں چونکہ ہم فریزنگ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں تو جو ہمارا سالیونٹ ہے جب وہ سالیونٹ کا مطلب ہے لیکوڈ جب وہ فریز ہو جائے گا یعنی کمپریچر بہت کم ہوگا تو ہمارا سالیونٹ سالیڈ سالیونٹ ہو جائے گا جیسا کہ برف بن جاتی ہے برف کو ذہن میں لاؤ سالیڈ سالیونٹ سالیونٹ سمجھ لو پانی اور سالیڈ سالیونٹ سمجھ لو برف پھر ایک سلوشن ہے تو اب ذرا میں curve draw کرتا ہوں بلکل بک کے اکورڈنگ ایک curve ہم نے یوں draw کرنی ہے پیور سالیونٹ کی curve یہ جناب یہ ایک curve آگئی یہ پیور سالیونٹ کی curve ہے پیور سالیونٹ کی curve کے بعد پھر ہے سالیڈ سالیونٹ کی curve یہ ایک curve ہو رہا گئی یہ سالیڈ سالیونٹ کی curve ہے سالیڈ سالیونٹ کی curve پھر ایک اور curve ہم نے draw کرنی ہے جو اور curve draw کرنی ہے یہ سالیونٹ کی curve ہے یہ جناب یہ سالیونٹ کی curve ہے یہ ان کو میں ذرا نام الارٹ کر دیتا ہوں یہ curve کس جس کی ہے یہ ہے پیور سالیونٹ کی curve پیور سالیونٹ کی curve اور یہ curve کس جس کی ہے یہ سلوشن کی curve ہے سلوشن کی curve ہے اور یہ جو پنک والی curve ہے یہ سالیڈ سالیونٹ کی curve ہے سالیڈ سالیونٹ سالیڈ ہمارا آپ سالیڈ فارم میں ہے سالیڈ سالیونٹ کی curve یہ ہے آپ بھئیہ ان curve کو نام دے دو غرنہ ان curve نے بہت زیادہ رونہ ڈال دینا ہے اس curve کو جو پیور سالیونٹ کی curve ہے اس کو اے بی کیا دو اے بی ٹھیک اور جو سالیڈ سالیونٹ کی curve ہے اس curve کو بی سی اس curve کو بی سی کا نام دے دو اور جو سلوشن کی curve ہے اس کو نام دے دو پی بی یہاں پہ مل رہی ہے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے ڈی ای اس کو ڈی ای کا نام دے دو ایک چیز تو میں بتانا دھول گیا ہے ایک ایکسس پہ ہمیں تیمپریچر لکھنا ہے تیمپریچر کی ویلیوز لکھنی ہے اور وائی ایکسس پہ بلکل بیسے ہی ویپر پریشر کی ویلیوز لکھنی ہے وائی ایکسس پہ ہمیں ویپر پریشر کی ویلیوز لکھنی ہے ویپر پریشر اوپر کی طرف بڑھے جا رہا ہے تیمپریچر یہاں پہ زیرو ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اب ہے pressure یہاں پہ zero ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھے جا رہا ہے تو آجو ان curves کو explain کرتے ہیں یہ pure solvent کی curve ہو گئی solution کی curve ہو گئی solid solvent کی curve ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب آجو جناب دیکھو freezing point کیا ہوتا ہے depression اور freezing point کیا ہوتا ہے یہ ہمارا topic ہے freezing point ہم نے پڑھا کہ وہ temperature جس temperature پر solid اور liquid substance کو exist کریں یعنی solid بھی ہو اور liquid بھی ہو رکھیں pure solvent یہ liquid ہے اب کونسا temperature ہے جس temperature پر pure solvent اور solid solvent دونوں ہی exist کر رہے ہیں وہ کونسا temperature ہے جس temperature پر pure solvent اور solid solvent دونوں ہی exist کر رہے ہیں وہ temperature ہم کیسے ہمیں پہ چلے گا دیکھیں یہ ہے vapor pressure of pure solvent یہ curve کیا ہے vapor pressure of pure solvent اور یہ ہے vapor pressure of solid solvent دیکھیں vapor pressure of pure solvent کی جو curve اور vapor pressure of solid solvent کی curve اس point پر point B پر میٹ کر رہے ہیں تو point B پر جو temperature بن رہا ہے اس temperature کو کہیں گے freezing point of solvent اس temperature کو ہم کہہ دیتے ہیں جناب یہ جو T1 یہ وہ temperature ہے جس temperature پر solid solvent اور pure solvent کا vapor pressure بھی same ہے مان لو کئی vapor pressure کے اگر values assign کریں تو یہ 100 ہے مان لو دیکھو اب یہ 100 solid solvent کے لئے بھی 100 اور pure solvent کے لئے بھی 100 یہ وہ temperature جس temperature پر solid solvent اور pure solvent کا vapor pressure same ہو اس temperature کو بولتے ہیں freezing point یا water pressure جس temperature پر solid solid اور liquid دونوں ہی کو exist کریں دونوں ہی موجود ہوں اس کو بولتے ہیں freezing point اور water pressure ہم نے ایسے نکال لیا اب بھئیہ water pressure نکالو solution کے case میں solution یہ جو curve ہے یہ کس کی curve ہے vapor pressure of solution اور یہ کس کی curve ہے solid solvent کے vapor pressure کی اب solution والی curve اور solid solid والی curve کہاں پر میٹ کر رہے ہیں اس پر point e پر یہاں پر میٹ کر رہے ہیں تو اس point پر کے corresponding اس point پر جو temperature ہے وہ temperature کیا ہے وہ freezing point ہے solution کا تو اس temperature کو ہم T2 کہہ دیتے ہیں دیکھیں T1 سے T2 پر گئے اب ہم temperature میں کمی کی طرف گئے temperature میں کمی جائے T2 زیادہ ہے اگر ہم numbering align کرنا چاہیں تو یہ 0 ہے Ix100 کہیں گے Ix200 کہیں گے Ix200 کہیں گے 300 کہیں گے Ix400 کہیں گے Ix500 کہیں گے So on دیکھیں T1 زیادہ ہے T1 کیا ہے T1 greater ہے T2 سے T2 کم ہے تو temperature میں کمی ہوئی یہ کہلائے گی depression जہا کلائے گی depression of freezing point یہ جو temperature کی کمی ہے یہ کیا کہلائے گی depression of freezing point جو دپریشن آف فریزنگ پوائنٹ کو سمجھنے کے لئے ہم نے بنایا یہاں پر میں ایک جز آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں کہ جب بھی ہم سالوٹ میں سلیوٹ کو ایڈ کرتے ہیں جب بھی ہم سلیوٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو یاد رکھنا فریزنگ پوائنٹ ڈیکریز ہوتا ہے تو ان دونوں میں انیورس سرلیشن ہے یعنی اگر سلیوٹ کو ایڈ کریں گے تو فریزنگ پوائنٹ کم ہوگا تو آپ یہی دیکھیں کہ ہمارا جو سلیوشن ہے یعنی کہ سلیوشن کا مطلب ہم نے سالوٹ میں سلیوٹ ایڈ کیا تو اس کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ کم ہے تو ٹی ٹو کم ہے ٹی ٹو کوئی ہنڈرڈ بن رہا ہے پر ٹی ٹو کوئی ٹو ہنڈرڈ بن رہا ہے دگری تو ٹی ٹو ہمارا کم ہے تو سلیوٹ ایڈ کرنے سے فریزنگ پوائنٹ ڈیکریز ہوتا ہے اس کمی کو کہتے ہیں دپریشن آف ریزنگ پوائنٹ اس کو ہم نے گراف سے سمجھا تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اسپلین کی چھوڑی آپ کو اس بک سے مل جائے گی یہ ساری تھوڑی سے اس کی کلکولیشن کی طرف چلتے ہیں یہ ہے کہ جو دپریشن آف ریزنگ پوائنٹ ہے وہ دو ٹمپریچر کا ڈیفرنس ہے کون سے دو ٹپریچر ٹی وین بڑا ہے ٹی وین میں سے مائنس کریں ٹی ٹو تو یہ ہے دپریشن آف ریزنگ پوائنٹ اور اس دپریشن آف ریزنگ پوائنٹ کو ہم ڈیل ٹی ایف سے ریپریزنٹ کرتے ہیں دپریشن آف ریزنگ پوائنٹ کو ہم ڈیل ٹی ایف سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کلکولیشن کی طرف جا رہے ہیں یاد رکھنا یہ جو ڈیل ٹی ایف ہے دپریشن آف ریزنگ پوائنٹ ڈیل ٹی ایف کی دریکٹی پرپورشنال ہوتا ہے مولیلٹی کے ڈیل ٹی ایف یہ پروپورشنیلٹی کو ختم کریں گے برابر کا سائن لگائیں گے اور ہم یہاں پر ایک کانسٹنٹ کی ایف لگائیں گے اس کو ایکویشن نمبر ون کہہ دیں پھر اس ایکویشن ون میں جو کی ایف ہے یہ کہلاتا ہے کیا خود اچھا اس کا نام بتائے گا مولل فریزنگ پوائنٹ کانسٹنٹ کی ایف اس مولل فریزنگ کوائنٹ کانسٹنٹ اس کا ایک دوسرا ٹیکنیکلس ہے نام بھی بک میں لکھا ہوا ہے وہ بھی آئنا چاہیے کی ایف اس کرائیو سکوپک سی آر وائی کرائے سی آر وائی کرائے او سکوپک بڑا سکوپ ہے کرائیو سکوپک کانسٹنٹ بھی اس کو ہم بولتے ہیں تو ہمارے پاس جو مولیلٹی ہوتی ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے ہم نے بھی پیشے کلکولیٹ کی کہ مولیلٹی برابر ہوتی ہے 1000W2 divided by M2 into W1 اس کو ایکویشن 2 کہہ دیں put ایکویشن 2 in ایکویشن 1 تو جناب ایکویشن 1 کی شکل کیا بنے گی ہو بنے گی ڈل ٹی ایک برابر ہو جائے گا KF M کی جگہ پر ایکویشن 2 سے M کی جرہ value پوٹ کر دیں 1000 W2 over M2 into W1 یہ فارمولہ بن گیا اگر ہمیں یہاں سے M2 کو کلکولیٹ کرنا ہے تو بہت سمپل سی بات ہے M2 کو ادھر لے جائیں اور ڈل ٹی ایف کو ادھر لے جائیں ایسے بنے گی کہانی M2 is equal to باقی سارا ویسے ہی copy paste کرنا ہے جناب اچھا M2 کی جگہ پر کیا لکھنے ڈل 1 تو یہ فارمولہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس فارمولے سے ہم مالیکولر میس مولر میس آف سالیوٹ نکال سکتے ہیں M2 is مولر میس آف سالیوٹ تو یہ ہمارا لیکچر تھا تو آپ کو کیسا لگا آپ کے کومنٹس بتائیں گے اپنا بہت سا خیال رٹھے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں